اسلام علیکم دوستو یدی آپ قطر میں رہتے ہو اور قطر کے امترین خبروں سے ہمیں اسا واقع فرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کو بھی نیسکوپ کو پورا دیکھئے چینل اپنے ہو یا پہلی بار آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیسن آپ کو ہمیں سفری میں دوستو ملتی رہے تو ساتھیوں آج کے ویڈیو میں سب سے پہلی جو خبر ساتھیوں آ رہی ہے قطر سے فیفا ورلڈ کپ کو لے کر آ رہی تو ساتھیوں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور خبریں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یدی کوئی بھی خبر یا کوئی نیوز کو لے کر آپ کو کسی طرح کا سنکا یا ڈاٹ ہوتا ہے تو آپ گلف ٹائمز کے اوفیسل ویب سائٹ سے آپ خبر کو پڑھ سکتے ہو وہیں سے نکال کے میں انگلیس میں ہوتی ہے اسے میں اردو یا ہندی میں بتانے کی کوزز کرتا ہوں تو سب سے خبر پہلے دوستو جو آ رہی ہے وہ قطر سے آری کریوز سیپ کو لے کر تو ساتھیوں ہر ایک طریقے سے فیفا ورلڈ کپ کو لے کر وہاں پہ جو بھی لوگ وہاں پہ میز دیکھنے کے لیے آئیں گے اس کو لے کر بہت ساری تیاریاں کی جاری ہے تو قطر میں پہلے سے ہی لگ بگ دو کریوز سیپ کو مانگایا جا چکا تھا کل کی دن ساتھیوں تیسرا دوستو کریوز سیپ کو وہاں پہ مانگایا گیا ہے تاکہ جتنے بھی درسک وہاں پہ میز دیکھنے آئیں گے اس کا وہاں پہ لوگ آنند اٹھا پائیں گے تو دوستو یہ بہت بڑی کروز سوپ کو لائیا گیا ہے جو دوہا پوٹ ہے یعنی دوہا کا جو بندرگاہ ہے وہیں پہ کل کے دن دوستو اس سیپ کو لائیا گیا اگلی اپ ڈیٹ کے اوٹ ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر ساتھیوں جو آ رہی دوستو بتانا چاہوں گا 22 نومبر سے لے کر 17 دسمبر تک وہاں پہ day dream festival کے نام سے وہاں پہ celebrate کیا جائے گا یعنی دوستو فیفا ورلڈ کپ کے دوران اس کے celebration کے طور پہ دوستو celebrate کیا جائے گا اسی کو وہاں پہ نام دیا گیا ہے day dream festival یہ کتر میں دوستو کل کے دن نام دیا گیا اگلی اپ ڈیٹ کے اوٹ ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جو کتر سے ساتھیوں جو آ رہی ہے وہ بھی ساتھیوں بڑی خبر ہے وہ خبر ساتھیوں آ رہی ہے فیفا ورلڈ کپ کو لے کر تو دوستو کتر میں فیفا ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے والا ہے تو جس کو لے کر یہ بتایا گیا کہ کتر میں جو population جو فیفا ورلڈ کپ کے دوران جو ہو جائے گا وہ 13.2% بڑھ جائے گا یعنی دوستو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ population بڑھے گی بتایا جارہا دوستو لگ بگ 3,70,000 جو لوگ ہیں وہ بڑھ جائیں گے جو کی الگ الگ دیشوں سے آئیں گے تو 13.2% وہاں پہ بڑھنے کی سمبھاؤنا بتایا جاری ہے فیفا ورلڈ کپ کو بارے میں دوستو ایک خبر دوستو اور آپ کو بتا دیتا ہوں صرف 40 دن ہی بچے ہوئے ہیں فیفا ورلڈ کپ کو سٹارٹ ہونے کے لیے تو جو فیفا ورلڈ کپ کے جو پریسٹیڈنٹ ہے ان کے طرف سے کل کے دن یہ انوازمنٹ کی گئی ساتھیوں ویڈیو کے سکرین پہ میں فوٹو آپ کو دکھا رہا ہوں نڈرہ کارڈ کو لے کر تو جو بھی پاکستانی بھائی تھے یادی آپ لوگوں نے نڈرہ کارڈ کے لیے اپلیکیشن ڈالا تھا یا کسی طرح کا کوئی پرابلم تھا تو آپ لوگ کا نڈرہ کارڈ جو ہے وہ بن کر آ چکا ہے اس کی ٹریکنگ آئی ڈی آپ کے سامنے ویڈیو کے سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس ٹریکنگ آئی ڈی سے اپنا آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہو لگ بگ 197 ٹریکنگ آئی ڈی کو پبلس کیا گیا ہے اب ایمبیسی آئی پاکستان سے تو جو لوگ بھی اپنے لینا چاہتے ہیں نڈرہ کارڈ اس میں جدی آپ کا بن چکا ہے ٹریکنگ نمبر سے آپ دیکھ لیجئے تو ایمبیسی آئی پاکستان جو افیسیل ٹائمینگ ہوتی ہے کھلنے کا اور بند ہونے کا اسی کے بیچ میں آپ جائیے گا اور اپنے نڈرہ کارٹ کو وہاں سے ریسیب کر سکتے ہیں دوستو اگلی جو خبر کتر سے آ رہی ہے وہ سریم مچھلی کو لے کر آ رہی تو ساتھیوں کتر میں جو سریم مچھلیاں ہوتی ہیں وہ جہدہ تر انڈیا سے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو منیشٹر آف ہیل کے طرف سے کل کی دن یہ انوازمنٹ کر دیا گیا ہے کہ جتنی بھی کتر میں جو انڈیاں سریم مچھلیاں جو آتی تھی فروزن مچھلیاں آتی تھی اسے اب پوری طرح سے پرتیبند لگایا جائے گا ساتھیوں اس کے ریزن بتایا گیا ہے due to bacterial disease یعنی دوستو مچھلیاں فروزن ہوتی ہیں کتر میں آتے آتے دوستو اس میں بیکٹیریاں وغیرہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے جس کو لے کر وہاں پہ دوستو پوری طرح سے پرتیبند اس مچھلیاں پہ لگائی جاری ہے آپ کو بتا دوں ساتھیوں کوئیت جو دیس ہے کوئیت لگ بھگ 2017 سے ہی اس پہ پوری طرح سے پرتیبند لگا چکا تھا اب کتر حکومت نے بھی دوستو یہ announcement کی گئی ہے کہ جتنے بھی stream مچھلیاں ہیں اس پہ پرتیبند لگایا جاتا ہے اس کا ریزن بتایا گیا ہے کہ مچھلیاں میں وہ برفیلی ہوتی ہیں جس کے ویسے وہاں پہ بیکٹیریاں ہو جاتا ہے اسی کو لے کر پرتیبند لگایا جارہا ہے تو یہ کچھ خبریں تھیں کچھ updates تھیں جو کہ کتر سے آ رہی تھی میں نے اب تک share کیا آسکر تومی ویڈیو کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو ساتھ share کریں تاکہ اور بھی لوگ کو اس کی جانکاری ہو سکے ملتے ساتھ Unix Studio پہ لائفیزن take care